السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیرت سے ہوگے اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرے گی بکھاریوں کو بھکھ دینا کیسا اور ناظرین اگر آپ بھی کسی بھی فقیر کو یا کسی بھی بکھاری کو بھکھ دیتے ہو تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے گا کہ بکھاریوں کو بھکھ دینا کیسا ہے اور اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ناظرین آج کے اس دور کے اندر اکثریت لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو تندرست ہونے کے باوجود اچھی طریقے سے صحت ہونے کے باوجود وہ لوگ مانگتے فرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے حق کی بات کرتے ہیں اور مانگتے فرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں طاقت بھی دی ہوتی ہے کمانے کی پھر بھی وہ کماتے نہیں بلکہ وہ اپنا حق سمجھ کر وہ جو ہے مانگ رہے ہیں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والا ہے دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی کہ مانگنے سے زیادہ لوگوں کو مدد کرنا لوگوں کو دینا یہ افضل ہے اور یہ بہتر ہے ناظرین حجت الودا کی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات بات رہے تھے تو اس وقت دو شخص آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آکر کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی ان صدقات میں سے کچھ حصہ دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ اگر میں چاہو تو ان صدقات میں سے تم دونوں کو بھی دے سکتا ہو مگر تم تو تندرست ہو تم تو کمانے کی طاقت رکھتے ہو اس لئے میں تمہیں صدقات نہیں دوگا بلکہ تم جو ہے کما سکتے ہو ناظرین آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ نے انہیں یہ طاقت و قوت دی ہے تندرستی دی ہے کہ وہ کما سکتے ہیں مگر پھر بھی وہ کماتے نہیں ہیں اور پھر وہ مانگتے ہوئے فرتے ہیں اور اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی یہ کما لو مانگتے کیوں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا یہ پیشہ ہے یہی ہمارا کاروبار ہے اور اسی سے ہم ہمارا گزارہ کرتے ہیں اس لئے کہ ہم ہی مانگنے والے ہیں اور ہمارا یہ حق ہے مگر ان لوگوں کے لئے اور جو ایسے لوگوں کو بھیک دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں ان سے ہمیں درسہ حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے قوم مسلم کی تربیت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک انساری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہو آپ کچھ ہماری مدد فرما دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لئے آیا ہے تو اللہ کے نبی نے انہیں بھیخ نہیں دی انہیں کچھ دیا نہیں بلکہ کس طریقے سے ان کی تربیت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انساری صحابی سے کہا کہ اے انساری تمہارے پاس کوئی چیز پڑی ہے تو انساری صحابی نے کہا کہ ہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے کر میرے پاس آؤ وہ صحابی گئے گھر گئے دونوں چیزیں ٹاٹ اور پیالہ لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر لوگوں سے کہا کہ یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خریدو گا اور ان دونوں کا ایک درہم دو گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کون دے گا دو تین مرتبہ فرمانے کے بعد پھر ایک شخص اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے ان دونوں کے دو درہم دوگا اور پھر اللہ کے نبی نے اس شخص کو یہ دونوں چیزیں دے دی اور دو درہم لیے اور پھر انساری صحابی کو یہ دو درہم دیا اور کہا کہ ایک درہم سے گھر والوں کا جو ہے خرچہ نکالو سامان کھانے کا لے کر آؤ اور ایک درہم سے بازار جاؤ اور کلہارے لے کر آؤ اور میرے پاس آؤ وہ صحابی گئے کلہاری کا دستہ لے کر آئے اور پھر اللہ کے نبی نے ایک لکڑی لی اور پھر اس لکڑی کے اندر اس کلہاری کا دستہ ڈال کر وہ کلہاری اس صحابی کو دی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل اور لکڑیاں کٹ کر پھر اس کو بیچو اور پھر مجھے پندرہ دن کے بعد پھر مجھ سے ملنا وہ انساری صحابی چلے گئے اور پھر جو ہے پندرہ دن تک وہ جنگل کے اندر لکڑیاں کٹ کر بازار میں بیچتے تھے پندرہ دن کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے جو ہے دس درہم کما لیے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انساری صحابی سے کہ اگر تم ایسا نہ کرتے اور تم جو ہے مانگتے فرتے تو کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پہ گوشت نہ ہوتا یا پھر تمہارے چہرے برے ہوتے ناظرین اس حدیث پاک سے پتا یہ چلتا ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں چاہیے بلکہ ہم جو ہے اگر اللہ نے ہمیں طاقت و قوت دی ہے تو ہم جو ہے کما کر کھائے اور ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ درس ہے کہ جو ایسے طاقتور لوگوں کو بھیک دیتے ہیں اس لوگوں کو نہ دینی چاہیے بلکہ جو کمزور ہے جس میں طاقت و قوت نہیں ہے اور چاروں طرف سے وہ مجبور ہے اسے لوگوں کو ہی بھیک دے سکتے ہیں طاقتور ہو یا پھر جو لوگ اپنے آپ کو بکھاری سمجھ جو ہے کماتے نہیں ہیں اور وہ یہ کہتے فرتے کہ ہمارا حق ہے ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے جو ہی بھیک دینے سے آپ بچے آج کے لیے تناہی السلام علیکم خدا حافظ